بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم اصولیٰ علیہ محمد کمات و حب و تردوالہ دروش شریف کا ایک مشاہدہ سمات فرمائیے اللہ کریم ہمیں بھی محبت سے دروش شریف پہنے والا بنائے کہتے ہیں کہ میرا تعلق حضرت جی سے 1991 میں ہوا اور اس وقت حضرت جی کی عمر 125 ایرز تھی یعنی 125 سال کے وہ تھے اور بہت ہی عجیب و غریب طبیعت کے مالک تھے کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے اور انڈیا سے ہر جمعے رائیونٹ مرکز جمعہ پڑھانے آیا کرتے تھے ہمیشہ باوزو رہتے سفید کپڑے پہنتے اور سر پر پگڑی رکھتے یہ ان کا شیوہ تھا ایک مرتبہ جب میں بارڈر پر اپنی خالہ سے ملنے گیا تو حضرت والا وہاں تشریف لائے ہوئے تھے میں اپنے خالو کے ساتھ حضرت جی کی زیارت کو گیا تو آپ نے مجھ پر بڑی شفقت فرمائی اور اپنے ساتھ بٹھا کر فرمانے لگے کہ بیٹا تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی میں نے عرض کیا حضرت جی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں میری یہ بات سن کر حضرت مسکرا دیے اور ایک طرف کو اشارہ فرمایا اور کہا کہ وہاں جو دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کموں بیش ستر یا اسی سال کے ہیں حضرت جی فرمانے لگے کہ یہ پچاس سال سے سیکھنے کے لیے مجھ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں مگر خاص خاص باتیں میں نے ابھی تک ان کو بھی نہیں بتائیں پھر اچانک جوش میں آگئے اور فرمانے لگے لیکن تمہیں ضرور سکھاؤں گا کیونکہ مجھے تمہارا بہت انتظار تھا میں نے حضرت کو بڑے تعجب سے دیکھا کہ شاید یہ مجھ سے مزاک کر رہے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد حضرت جی فرمانے لگے میاں صاحب زادے تم عشاء کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آنا ابھی دوپیر کا وقت ہے چنانچہ رات کو عشاء کے بعد میں اپنے خالو کے ساتھ حضرت کے پاس چلا گیا تو میرے خالو راستے میں مجھ سے کہنے لگے کہ لیاکر بیٹا تمہاری قسمت بڑی اچھی ہے ہم تو کئی سالوں سے انتظار میں ہیں کہ حضرت جی ہمارے اوپر خاص کرم کریں اور کوئی دم درود کوئی وظیفہ کوئی عمل بتلائیں ہمیں کچھ سکھائیں اس رستے پر چلنا سکھائیں مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ خوش قسمتی تمہارے حصے میں آئی اور بابا نے حضرت جی نے آپ پر خاص شفقت فرمائی ہے لہٰذا وہ جو بھی عمل بتائیں اس کو لکھ لینا اور پورے دل اور توجہ سے کرنا بہرکیف ہم عشاء کے بعد حضرت جی کے پاس پہنچے تو حضرت صاحب اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے میرا انتظار فرمارے ہوں میرے پہنچنے پر بہت شفقت فرمائی پھر الحدگی میں مجھ سے فرمانے لگے بیٹا جو عمال میں تمہیں بتلانے لگا ہوں یہ راز کی باتیں ہیں ان کو ہرگز ہرگز کسی نا اہل کو مت بتلانا بگر نہ آپ کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نصیتیں کی جو کہ میرے بہت کام آئی پھر حضرت فرمانے لگے میرا وقت قریب آرہا ہے کیونکہ میری عمر ایک صدی سے زیادہ ہو چکی ہے اور اس عرصے میں بہت سے تجربات ہیں بہت سے مشاہدات ہیں جو اللہ کے حکم سے مجھے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ بات میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے اگر کوئی چیز کام کی ہے تو وہ نیکی ہے خواہ وہ جیسی بھی ہو پھر آپ نے بڑے بڑے مشاہدات تجربات بیان کیے جن میں سب سے بڑا مشاہدہ یہ تھا کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب وظیفہ جس کو پایا ہے وہ دروش شریف ہے یعنی حضرت جی نے اپنے تجربات مشاہدات بیان کی اور چھوٹے بڑے تمام مشاہدات بتائے جس میں سب سے زیادہ انہوں نے بتایا جو فیض ان کو ملا جو کامیابی ملی جس وظیفے سے وہ دروش شریف کا وظیفہ ہے اور پھر فرمایا لہذا دروش شریف کی خوب خوب کسرت کرنا اور مزید کہا کہ لوگوں کے کام آنا اور کہا کہ بیٹا میری تم سے کوئی رشتداری نہیں ہے مگر جب سے تم سے ملا ہوں تم مجھے اپنوں سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوتے ہو اور وہ اس لیے ہے کہ تم کسرت سے دروش شریف پڑھتے ہو اور تمہاری یہی بات مجھے اچھی لگی کہ تم روزانہ ایک ہزار مرتبہ کسرت سے دروش شریف پڑھتے ہو اب جب مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس دروش شریف پڑھنے والے کے لئے دعا نہیں کرتے ہوں گے ضرور کرتے ہوں گے اور تجھ سے بہت خوش بھی ہوں گے اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں تم پر مہربان ہوں الحمدللہ اس وقت میرا معمول تقریباً تین ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا تھا اور بعد میں میں اس میں اضافہ کرتا رہا بہرحال بڑے بڑے وزائف بتائیں جن میں ایک وزیفہ اللہ السمد کا بھی دیا اور اس کی برکت یہ بتائی کہ بیٹا اس وزیفے کی برکت سے سال میں ایک جمعہ حرمین شریفین میں جا کر پڑھتا ہوں میں نے سوال کیا کہ کتنی مرتبہ اللہ اس سمد پڑھنا ہے فرمایا اس کی تعداد لا تعداد ہے میں نے لا تعداد کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے لا تعداد وہ ہوتی ہے کہ جب وزیفہ سوہ کروڑ سے بھی اوپر ہو جائے اور اگر تم میری موجودگی میں تین سوہ تین لاک پڑھ لو تو تم سے جنات ہر روز ملاقات کیا کریں گے اور بھی بہت سے وزائف بتائیں بہرکیف اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر خصوصی کرم فرمائے آمین کہتے ہیں کہ 1993 میں حضرت جی کی وفات ہوئی اور وفات سے پہلے حضرت والا پاکستان تشریف لائے اور میری خالو سے فرمایا کہ ہمارے بیٹے لیاقت کو بلاؤ لیکن میں تعلیم کی حصول کے لئے کسی اور شہر میں تھا تین دن پہلے اپنے مہربانوں سے کہا کہ میرے لیے نئے کپڑے سلواؤ جو کہ حلال کمائی سے ہوں پھر ایک جگہ قبر خودوائے اور فرمانے لگے کہ بھائی ہمارا یہاں سے جانا جمعے کے دن ہوگا لوگ ان کی اس بات کو سمجھ نہ سکے ٹھیک دو دن بعد جمعت المبارکہ کا دن تھا حضرت صحاب نے جمعے کی نماز پڑھی اور ذکر و اسکار میں مشکول ہو گئے پھر ایک دم زور سے نارے تکبیر بلند کیا اور چار پائی پر لیڑ گئے اور کپڑا اوڑ لیا چادر اوڑ لی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا اور چمک رہا تھا جبکہ حضرت صاحب انتقال فرما چکے تھے اللہ اللہ خصوصی نظر کرم فرمائے تو آپ دیکھیں ہم جتنے بھی عمال کریں جتنے بھی وسائف پڑھیں لیکن درودھ شریف ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں جب ہم درودھ شریف کا ورد کرتے ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی باطنی آنکھ سے درودھ پاک کا نور دیکھ لیتے ہیں درودھ پاک پڑھنے والے کے اوپر خاص کرم فرماتے ہیں کہنے کو پچاس سال سے ان کی بارگاہ میں کئی کئی لوگ حاضر ہیں جو ان سے علم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے نظر کرم فرمائی تو ایک لڑکے پر اور وہ بھی کس سبب کہ وہ روزانہ ہزار مرتبہ درودھ شریف پڑھتا ہے تو اللہ والے اللہ کے حبیب سب درودھ شریف پڑھنے والے پر نظر کرم کرتے ہیں خصوص ہی نظر کرم کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسرہ سے درودھ شریف پڑھیں اللہ کریم ہم سے راضی اور خوش ہو ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم اور شفقت فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں میں درودھ پاک کا فیض ملے اللہ کریم ہمیں لاکھوں کڑھوڑوں عرب و درودھ شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم